ساہر دمی مینی صدا مورت تنجی 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 مینی صدا مورت تنج مینی صدا مجلد مینی صدا مورت تنجی موسیقی 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 سدنام سواکھی ستپرو جے نام جو جہاں آدھار وٹتو پک کہڑو بھی کرمن ساں ہی نہ ہو جے گنا ہنے جے جیوان میں ہو جے چاہ نہ ہو جے پر مہا پشنوں گودھائیو ہنے نام جے پربہاو ساں ہنے منجل کے ونی پہنچندو آہے جہنکہ پرابت کرن سادران مانو جیت گال نا ہے یوگی اللہ بھی ڈکھیو آہے بھاگان کشن گیتاں میں چاہے ہو ارزن جے کہ یوگی محنت کرے دھیان کنٹا چو بھی ای کلاک چھو ٹھیک ہے ہنے کھاتا مہ راجی آہے ہیں پر ہنے نکھا وزیق مہا ہنے نکھا پرسن آیا جے کہ بھاو ساں مجھو سمرن کنٹا چیتنیا مہا پربو اگر رشتے تے مجھن پہا پرسن ندی جے کنارے ہکڑو کسان گریب اکھیو بند کر روئے پہو ہنے جے پاسے میں جا پرسن لگا بھائی روئیں چھو تو جسے ہی بھگوان کے یاد بے کیا ہنے چیتنے مہا پربو جی استثتی اہڑی اچھ ہوئی لوگو بھگوان جے نالے کے بودھی کرے وہ درویت بھی انا بھا لوگو کیر چاہے تمہا بھگوان جو آیا ہنے جے چرنن میں کریپا مدھا ہنے ہنے چاہے ہو گریب ما یاد بے کیا پر پچھنے لگا کینے پہ یاد کئی مکھے بھی بودھا ہے ماں بھی یاد کیا مکھے بھی پریم کرنو آئے بھگوان کھا پھو گریب چاہے ہو چھ ساہیں تاہتا بھی دوان آئے ہو تاہتاہ سبھی شاہے ہیں ہنے ہنے آئے نا مکھے تاہ کچھ بھی نہیں ہنے آئے چی پڑ تو روہی پیو کچھ تا گال ہون دی چھا گال ہے بودھا ہے پھو چاہوں لگو سائیں نکو مکے شلوک چے نکو مکے منتر چن نکو کوئی بھجن چے چیسی ماں اکھی وند کرے کو کلپنا کندو آیا چی کہڑ کو کلپنا کندو آئیں چھاہ سوچندو آئیں چی ماں ڈسندو آیا لڑائی ہلے پای سب یو دھا ویر بیر آئے ہیں اہنوانا رن شیطر میں بھگوان شریفتشن ارجون کے جان پہوڑے بھائی تیار تھی ہنے کے مار چیپو ارجون منات کری چاہی ماں مارے کن سکنم ماں ہنے کے مارے کن سکنم چیپو بھگوان چاہی سو تم میں جی شرن میں آچ سوچندو آئے پریم ساچو ستنام ساکھی چیپو بھگوان چاہی سوچندو آئے ہیں پری ساکشا تا چیچھے چیپونا گال کے یاد کرے مجھے اکھنما چھاتو آئے پانی تو اچھے چیپو بھگوان چاہی سوچندو آئے ہیں تاکہ تو میں بھگوان میں کوئی فرق آئے کون جہن جی اہڑی دھارنا تھی بھکتی بھکت بھگوانت گرو چتر نام بھپو ایک کہے ٹیون رٹ رام کو بھائی رام کے روپ وہ رام جہاں روپ دیئے ہیں سوامی شانتی پرکاہ مارج بودھائی دھا کہ وہ سانتن کے کہیں پچھو وہ سانتن کے بھگواننا روپ چیپوانoru چھو کہ لگا رام صام ملیان جون مارگ آئین رسnah هiniz چی 오른 سوامی جہاں بھمارا آدھارانم چیپوو ساکین để لینے پھو رستے پھو راستے دے ح plains چاہلا ہوکنان پھو رستے کے چھاہ جئا ہ pressures ہی رس awódہ یہ رستو کتے بھیندو ہنے کہ چاہے وہ دلی روڈ ہنے پاسے بھی اندو تا چھا چاہتے ہو آئے اجمے روڈ اگر سانگا نرد جے پاسے کبھی ہو تو چاہتے ہو کھوٹا روڈ چاہے ہو ہنے پر شوامی جنبودھا Audi کھوٹا آئی کونے پراسا روڈ تے ہلن چالوکا ہے تو انہیں کہ چاہتے ہو یہ کھوٹا جو روڈ آئے یہ دلی جو روڈ آئے یہ اجمے جو روڈ آئے تیہیں بھگوان انا ملنو آئے پر ہونہ کھاں ملنو آرہ جو رسطو کے رائے مہا پرشن چنہیں اگر شہر جے نالے ساں انہاں روڈ جو نالو پیجی سگے تو چھا سنت جے کی بھگوان ساں جوڑے لائن تن کے تن جی کرپا ساں تن جی سمرن ساں چھا سنت بھگوان نتا تھی زگن وہ پریمیتروں گد گد تھیو راجی تھیو چیسے ہی وہ دھارن ہی گال دلتے لگی کہے ٹیون رٹ رام کو بھائی رام کے روپ ایک کتھے کتھے تلسیزاز مہارچ چہو سنت اہری کرپا کندا ہے نا رام کھا بھی آ گیا تلسی ریکھا کرم کی میٹ سکے نہیں رام میٹن میں تو سمرت ہے پر سمجھ کیو ہے کام اڑی سمجھا ساں چی سمرت کو نہیں پر کتھے کتھے کیا کرپا کرنو آئے وہ سمجھا کہڑی وہ سنتن کے ملائے کرے اے سنت ملن آئے نا پرماتما جی کرپا ساں اب وہی بھاو بھروس ہن منتا بین ہری کرپا ملے نہیں سنتا بھے اگر تاں ملیا آئے ہو اگر سنتا ملیا آئے ہو تو پرماتما جی کرپا ساں اے سنتن جی کرپا ساں چھاں ملن دو آئے نام ملن دو آئے وہ آنند ملن دو آئے نام کہن شاہ جو نالو کو نہیں سبھی پریم ساں چاہو ستنام ساں کی جو کو جہاں جو نالو نہیں بھی وٹل ہو جے جرور کو نہیں گروہ کہل ہو جے تاں ہی سمرن تھے ارے درشن تھے بھگوان جو بھگوان جے درشن کندے ہی ہونا چی جھاکرتی اچھی ہے جنے آسانی من کے آنند اچھی ہے جنے ہو بھی نام کھاں وڈو فل آئے تو وہی ستگویر مالا جے چڑن میں پراتھنا کئی بھی دل میں صدا سچا ستگورا تھے نام جو سمرن دل میں تھے جو کو مکھا ساں تک تھے بڑیا ہے مکھا ساں کندے 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 ایک دل ساں بھی اتھیان لگا دو دسو دنیا جی بین شہن کھا آسان یاد کنا سی نے کار ملے کار ملے کار ملے کون ملے دی فر بھگوان جن نال میں اڑی شکتی آئے تاں مکھا ساں بھی جپنا تا اجنت سوانے پرماتما ملی وے دو اکڑو سیٹ ہو کرہے انہا سمرن کون کئی ہو کرہے انہاں جب کون کئی تو اکڑ جال چاہیں سانت کے چی ساں انہا جو بھلوت تھے کشتہ انہاں چوائے ہو سا پھر سانت ہکڑ چاہو چی ابا تنجھے گھر آچی کوشش کبھی گھنی ماں ویڈا نکٹا ہونے چونا ہونے چی کوشش کبھی چوائے ہو سانت گھر آیا انہاں کہ دادو چین رام چاہو رام چاہو پھر چاہی نہ دادی کوششنگا پھو ہار جیا پھر سانت گسے میں چاہو چی ابا ہانے ہی کر دائے رام چاہو پھر سانت جی جد دیسی کرے انہاں چاہیں رام سبھی پریم سانچو ستنام چاہو اور رام تا چاہیں اور سانت تا جاہلی وری پہنجے کمکار میں بھیزی سمیں سبین جو اندو آئے حلونا جو دنیا ماں ہنے سیٹھ جو بھی سمیں آئے ہو ونی مطھے پہتو چتر گوپت جا جاکہ دوٹ جن جو نالو شرون ہوندو آئے وہ حساب کتاب لگائن پیا چاہیں کدھیں جیون میں سمرن کون کے ہوتا ہی یماراچہ ڈیسوز کوئی لیکھ ہو جہے چنسے ہیکر سانتن جے جد سا رام چاہیں چی ٹھیک ہے اور ہیکر رام چاہیں ہوں بھی کین جے چون سا سانتن جے چون سا ہیکر دوائیں ہی ہوتا وہنے میں شنشے رواندو آئے اللہ اصر کندی اللہ ہے کون کندی ہیکر دوپٹر لکھی دے تو پکت دیو نہیں آئے دوائیں چاہتن دی اصر کندی چی سانتن جے چون سا چاہے ہوتا ہی یماراچہ سانتن جے چون سا چاہے ہوتا ہی انہاں بگا لیو کئی تھی ہیکتا ہے نام بھی جبتے ہوتا ہی ابھی وہ سانتن جے آگیا بھی منجی دی سبھی پریم سا ستنام سا کہ کترو وڈو فل آئے ہانے یماراچہ انہیں سیٹ کے چون لگو چی تنچکیتا بھی جونے میں موکلان دا سا چیز ہیں پر کوئی سٹھو کرم بھی دا ہوتا چاہے ہیکر نام چے ہوتا ہی چاہے ہونے جو فل چاہے ہانے یماراچہ حساب دیسے چترکپتہ حساب دیسے بھائی جن جنمن کھا جاپے ہو تن جاہتا ملان دا سا دو بھگوانوٹ ہانے جو کوئی ہیکر جاپے ہونے جو حساب لگائیں دسانی نایا چے پیریوں کیس دیو کریں کریں کورٹ میں پیریوں کیس دیو نو ہی دو آئے سب من جیویں دائیں چھ بابا ہنے لات اگی حالوں پہوندو گالائے چوں چھ سیں کیں وٹ چھ حل بھائی بھرمہ وٹ بھرمہ بھگوان وٹ آیا چھ سیں ہیکر رام جاپے ہوتا ہی ہانے بھرم دیوی ویچار کھے ہو ہیکر رام جاپے ہوتا ہی ویچار کرے دسے چھ بھائی آئے تا فل دائے گا پر رام بھائی مہ مہ کے مکھاو دک کے جانی دو آیا بھگوان شنکر بھگوان شنکر وٹ آیا بھگوان شنکر کا پوچھن لگا سائیں ہیکر رام جاپے ہوتا ہی بھگوان شنکر موشکر آئے چھ بابا جاپے ہوتا تاہی یمراج چھوڑن کو سائیں کروڑوں چھایا ہے ہنے جو ہنے جی بیس آجا کیاں کئیوں ہنے بھگوان شنکر دیالو کرپالو چھوڑن لگا ہوا ہی آئے نالو بھگوان وشنو رام جو حلو رام وٹ حلو رام کھا پوچھن سائیں ہنے جو فائدو چھائے مہتم چھائے رام بھگوان اڈا کی پہتا ہنے سب بیٹھائیں نمسکار کرے یمراج چھوڑن لگو سائیں سجے جیوان میں پاپا کیا تھیں ہیکر روگو رام جاپو تھیں چھاکنے ہنے جو چھاکرنو آئے بھگوان کھلی کرے چھوڑن لگو ابا ہنے کچھ کرنے جو جڑوات آئی کون چھاکنے کوئی سجا چھوڑا ہیکر رام جاپو تھیں لوگو سانتنجے چوڑن سا رام جاپونا کتھے چھوڑتو آئے لوگو موٹن بھگوان شنکر وٹا دھیندو برحمہ وٹ دھیندو سجا لوک گھومی گھومی چھوڑتو آئے موٹا چھوڑتو آئے اینا بھی تم پچھیتو تہنے جو چھاکرنو آئے یمراج دماغ ہلائیو چھیک گالت صحیح ہے لوگو ہیکر رام جاپن سا بھگوان جا درشن تھا جے کہ نرندر جاپن پیا جے کہ ہر دم صدائی پکار کن پیا چونین ہونجے اگیاں تا پان پرماعتما چی گھومندو آئے پاچھے پاچھے ہری پھرے کہت کبیر تا اہروں من نرمل تھے ستگوڑ مہارا جی درشن سا پہلا سادن کر گرمورت کا انتہ کرن ملی جے ہونجا درشن ہونجے تصویر ہونجے مورت اسان جے من میں وے تا اسان جو بھی من صدای لائے نرمل تھی انیبال ستگوڑ دے بھگوان کی جے ہونجا درشن ستگوڑ دے ہونجا درشن ستگوڑ دے بھگوان کی ہونجا درشن ستگوڑ دے ستگوڑ دے موسیقی 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 تلسی کی جڑ میں بھگوان وشنوں کا نواز بتا کر اس ستان کی مٹی کا پوزن بتایا ہے ہم میں یہ سلی تلسی جی کے ماتم کو سننا چاہتا ہوں تلسی کہاں اور کیسے اتپن ہوئی یہ بتانے کی کرپا کریں ناردین کا حیراجن ایک سمیں جب دیو گروہ برسپتی اور دیو راج اندرے تیلاس پروتوار سنکر جی کا درسن کرنے کے لئے گئے تو سنکر جی نے ان کی پرچھا لے ان جھٹا داری ڈگمبر نے ان کا مارگ میں ہی انروز کر ڈالا ید کی بے تیجا سے ساون ترمبی بھجا اور چوڑی چھاتی والے گوھر برن اپنے بھشال میتنوں یکتے تتہا سرپر جھٹا دارے بیسے ہی بیٹھے دے تتہا پی اندر نے سنکر جی کو نہ پہنچان ان کا نام دھام آدھے پرچے پوچھا اور کہا سنکر جی اپنے استان پر ہیں یا کہیں گئے ہیں اس پار اس تپسی نے کچھ نہیں کا پرانتو ترلو کی ناتھ کے احسر سے بروت ہو کر اندر کب چپ رہتے انہوں نے کلو سے گھڑککار کا ارے میں پوچھتا ہوں تو اتھر کیوں نہیں دیتا میں ابھی تجھے اس بجر سے مارتا ہوں پھر دیوتا تجھے درمتی کی رکشہ کون کرتا ہے پھر جو ہی دگمبر کو مارنے کے لیے ہاتھ میں بجر لیا تو ہی بھگوان سنکر نے بجر سہیتے اس کا ہاتھ استمبت کر دیا اور بکرال نیتر کر جو ہی اسے دیکھا تو ایسا بجت ہوا مانو بھئے دگمبر پرجلت ہوتھا ہے اور تیر سے جلال دیوے گا بھجائیں استمبت ہونے سے اندر کی کروز اور دکھہ انتنا رہا پر انتو جو ہی برشپت جی نے اس کو پرجلت دیکھا تو ہی اپنی بججے سے ان کو بھگوان سنکر جانکار پرنام کیا اور اندر کا بھی ان کے چلنوں میں گر گیا پھر برشپت جی بولے یہ دینانات اپنا کروز روک کر اندر کا اپراغ چھما کے جے برشپت کے بچن سنکر مہیسر بولے میں اپنے نیتروں سے نکلے کروز کو کیسے روکوں تب برشپت بولے یہ بھگوان بھکتوں پر تو دیا کرنے ہی چاہیے اتھا اپنا بھکت وسل نام سارتھک کیجئے اور اس چیز کو سانت کر اندر کا ادھار کیجئے تب بھگوان سنکر نے کہا میں تمہاری اسکیوشی سے پرشن ہوں جو تم نے اندر کو جیوان دان دلایا اب میں تمہیں اپنے بردان دوارا جیو نام سے بکھات کرتا ہوں میلے نیتروں کے اگنے اب اندر کو پیلت نہیں کرے گی ایسا کہیں سنکر جی نے اپنے ماتھے سے نکلے ہوئے تیز کو لے کر چھیر ساگر میں ڈال دیا پھر لیلہ دھاری بھگوان انتر جان ہو گئے اندر اور برسپت دونوں بیسے مکت ہو کر پرم سکھے ہوئے اس پرکار جن کو جاننے کی اچھا تھی انہیں جان کر اندر اور برسپت اپنے ستان کو چلے گئے راجہ پرسونے کا یہ دیو رشی آپ کو نمسکارے اب کرپا کر آپ یہ کہیے کہ جس سمیں بھگوان سنکر نے ماتھے کا تیز چھیر ساگر میں ڈال دیا اس سمیں کیا ہوا ناردین کا ہے راجن جب سنکر جی نے چھیر ساگر میں ڈال دیا تو وہ سیگر ہے بھالک ہو کر گنگا ساگر کے سنگم پر بھیٹ کر سنسار کو بھیہ دینے والا روزن کرنے لگا اس کے روزن سے سمس سنسار بھیاکل ہوٹا لوک پالوں کی من میں بھی بھیاکلتا ہوئی ادھت کہنے سے کیا ہے چرا چر چرا ایمان ہو گئے سنکر بھوان کہ جو دل روزن سے بھرمان بھیاکل ہو گئے اس تم دیوتا اور رشی منی بھیاکل ہو کر لوک پتا میں بھرمان جی کی سرن میں گئے اور سب نے مل کر بھرمان جی کو پرڑام کیا اور اس تو تکی پھر کہا ہی پتا میں یہ بڑا بھینکر سمیں آیا ہے اس کا ناس کیجئے دیوتاوں کی یہ بات سنکر بھرمان جی ست لوگ سے اس بھالک کو دیکھنے کے لیے سمدر تر پر آئے سمدر نے بھرمان جی کو آتا دیکھو نے پرڑام کیا اور بھالک کو اٹھا کر ان کی گھوڑ میں دے دیا تب دشمت ہو کر بھرمان جی نے پوچھا ہی ساگر تم شیگر بتاؤ کہ یہ بھالک کس کا ہے تب سمدر نے کہا ہے پرو یہ تو میں نہیں جانتا کینطو مجھے اتنا عوض جیات ہے کہ یہ گھنگا ساگر کے سنگم پر پرگٹ ہوا ہے اتھا آپ اس بھالک کا جات کرم آدھ سنسکار کیجئے اس کا جات اکفل بتائیے نارد جی کہتے ہیں کہ ادھر تو ساگر بھرمان جی سے ایسے کہہ رہا تھا ادھر ساگر پتر بھی بھرمان جی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر وار ان کو آکست کر رہا تھا اب تو اس نے بھرمان جی کا گلہ جور سے پکڑا تبھی پیڑ تو ہو نیتروں سے آنسو ڈالنے لگے کسی پرکار انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جور لگا کر گلہ چھڑایا اور ساگر سے کہا سنو میں تمہارے پتر کا جاتک فل کہتا ہوں میری آنکھوں سے جو جل نکالا ہے اس کا کارن اس کا نام جالندر ہوگا یہ پیدا ہونے کی ساتھ ہی ترن ہو گیا تھا اس سے یہ سب ساستروں کا پارنگت مہا پراکرمی مہا بیر جوان اور رن درگم تتھا سبی دیتوں کا پارنگت اور بھگوان بشنی کو جیتنے بھالا ہوگا یہ کہیں بھی نہیں ہارے گا ایک بھگوان سنکر کو چھوڑ کر سب سے اسوست ہوگا جہاں سے یہ اتپن ہوا ہے پھر وہیں جائے گا اس کی پتنی بڑی پتورتہ سو بھا گشاری سروان سندری پرم منوال مردو بھاسنی تتہ سیڑ کی ساگر ہوگی نارہ جینے کا ہی راجن ساگر سے یہ کہہ کر برمہ جینے سکر اچار کو بلا کر بالک کا راج بھی سیکھ کر آیا پھر انتردھیان ہو گئے اب تو اس بالک کو دیکھیں ساگر بہت پرشن ہوا اور کتنی اپائے سے اس کا پالن کر کے بڑا کیا پھر کال نے ملامت اسر کو بلا اس کے بندرہ نام کے پتری سے اس کا بیوہ کر آ دیا اب شکر اچاری کے پروہ سے یہ دیتوں پر راج کرنے لگا نارہ جینے کا ایک سمیدھال اندر پتنی سہت اسروں سے سممہ نت ہو سوا میں بیٹھا تھا تا پرم پرم تیردیوان نے نمبر تا سے یہ پرشن کیا یہ گرو جی راہو کا سر کس نے کاٹا تھا آپ ہمیں بتلائیے اس پر شریف شکر اچاری جینے بروچن پتر ہرانے کشپ اور اس کو دھرماتم پتر کا پرچے دیکھار دیوکان اور اسروں دوارہ سمدر مطنے کو سنچھپ سے سب کثا کہہ کر یہ بطلائیہ کہ جب سمدر سے امرت نکلا تو اسے دیو روپ سے راہو پینے چلا اس پر اندر کے پچھ پاکی بھاگوان مشہوں نے راہو کا شرکار ڈالا یہ سننے تے ساتھ ہی جلندر تے نیتر لال ہو گئے اس نے بڑا کروض کیا پھر اپنے دھمسر نام اکدود کو بلا کر گروہ کا کہا ہوا سب برطان سنائیہ اور اسے یہ آج جا دے تم سیدھر اندر پوری میں جا کر اندر کو میری سرن میں لے آؤ دھمسر جلندر کا بڑا نپن دوت تھا وہ سیدھر اندر کو سدھرمان آمت زوا میں جا پہنچا اور جلندر کی سبدوں میں کہا یہ دھام تم نے سمدر کو کیوں متھا اور میری پتا کے سب رتنوں کو کیوں لے لیا ایسا کر کے تم نے اچھا نہیں کیا جدی تو اپنا بھلا چاہتا ہے تو ان سب رتنوں سہیتے دیوتاؤں کے ساتھ میری سرن میں آ انتھا ہی سرادھن میں ست کہتا ہوں کہ تیرا راج دھنس ہو جائے گا اس پر اندر بہت بشمت ہوا اور کہنے لگا پہلے ساگر نے میری بھائیسے سب پروتوں کو اپنے کچھ میں کیوں اسطان دیا اور میری ست رو دیتوں کو کیوں رچ کی اسی کارن میں نے ان کے سب رتن ہرن کیے ہیں میری ست کہتا ہوں کہ میرا دھروی سکھی نہیں رہ سکتا اندر کی بات سن کر وہ دوسر سی گری جل اندر کے پاس وہ دیت مار کرو کے اپنے ہوت کٹنے لگا اور دیوتاں کو جیتنے کے لئے اس نے ادھو آرم کیا پھر تو سب دیوتاں تتا پاتال سے کروڑوں دیت اس کے پاس پہنچ گئے سنب نشم سینہ پتیوں کو ساتھ لے کا جال اندر اندر سے ید کرنے لگا شیگ دیروں کے سنک دھنی اور گھور گرزن سے اندر پوری گون جوٹے امرہ وط چھوڑ دیوتاں ان سے ید کرنے چلے بھائیانک مار کٹ ہوئے دونوں پچھوں کے آچار اپنے اپنے مرتکوں کو جلانے لگے اسروں کے آچار گرو شکر اپنے مرت سنجیم نی بیدی سے اور دیو گرو بھرسپت جرون آگیر سے عوص جلا کر مردوں کو جلاتے رہے اس پر جالند رنے اپنے گرو شکر اچار جسے کرو دھو کر میرے ہاتھ سے مرے ہوئے دیوتاں جی کیسے جاتے ہیں جلانے والی بیدی تو سب آپ کے پاس یہ پھر یہ کیا بات ہے اس پر شکر اچار جی نے دیو گرو شکر بھرسپت جی دوارہ دھرو گرو سے عوص دیلا کر دیوتاں کو جلانے کی بات کہل بھی یہ سن کر جال اندر اور بھی کرو دو ہو گیا شکر شکر اچار جی نے کا کرو دکل ہوتے ہو یدی سکتی ہو تو دھرو گرو پروت کو اکھاڑ کر سمدر میں پھینک دو تم میری کثن کی ستتا پرمانت ہو جائے گی اس پر جال اندر کرو ہو کر شی گری جرون گری پروت کے پاس جا پہنچا اور اپنی بھجا دوارہ اسے جڑ سے اکھاڑ کر سمدر میں پھینک دیا یہ بھگوان سنکر کا تیج تھا اس میں جلندر کی کوئی چتر تا نہیں باد میں ساگر پتر ید بھومی میں آ کر بڑے دیگ سے دیوتاؤں کا سنگار کرنے لگا جب رسپت اوسد لہنے کے لئے درونا گری پر پہنچ تو درونا گری کے جگے پر وہاں پر انہیں سونہ میدان ملا تو وہ بھہبیت ہو کر دیوتا ہو کے پاس آئے اور کاٹ ید بند کر دو تم لوگ اب جال انہر کو نہیں جیت سکوگی پہلے اندر نے جو بھگوان سنکر کا اپمان کیا تھا یہ اسی کا پھلے یہ سن کر دیوتا ید کی آس تیاغ اتنت بیا کل ہو کر اگھر ادھر بھاگ نکلے سند ست نرب ہو کر امر آو تی میں پری بیشت ہو گیا ادھ ہم اندر آج دیوتا نے گفا میں سرن لی حریوم سانت 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 مل گرو بھاک مل گرو کر پا جی کم نت مل 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 سار سانت سانت بھا آت تی 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 سانت گرم تی نم 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 سانت موسیقی رام کرشن بہوان کی شری پرہم پرکا سگرانتھ کی کوتا والیم رام کی بھجن بین برثا ہے مانوستن رام کی بھجن بین برثا تیرا ناونا رام کی بھجن بین برثا سب بھوگ جانو رام کی بھجن بین برثا رشخاونا رام کی بھجن برثا دھن دھام سب رام کی بھجن بین برثا ہے پٹ پاونا کہتے ہوں تاتی تم رام کا بھجن کر رام کی بھجن بین برثا جگ آبنا رام نام ناو سم ساگر سے پار کرے آج انت کرے رچھا پران آدھاری ہے دیبو ایک اب ناسی اچل سوئم پرکاسی گٹ گٹ مائی باسی نانا ہوتی نیارا ہے بھوگ موچھ سک دیت ردیش دے پھل دیت پاوکت سم سب پاپن کو جا رہے کہتے ہوں جوئے جن جپے تائے لائے من سوئی نر دھن دھن جگت مجھا رہے جانے توئے تن دیو تائی کو بھجن کرے جانے تو کو جیو دے تاکا جاپ نام رے جانے توئے کان دیے تاکا جاپ نت گھات سن جانے توئے نین دیا دیتھی سوئی رام رے جانے توئے ہات دیا تاہی کی تو سیب کرے جانے توئے پاو دیا چلو تاہے دھام رے کہتے ہوں جانے توئے سندر انگ دینے تاہی تیرا گن تم گاؤ آٹھو یام رے کہتے ہوں جانے توئے سندر انگ دینے تاہے تیرا گن گاؤ آتھو یامری حریوم سانتی 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 بل ست گروہ دیو بھگوان کی جات اوہم جائے جگدیش شہرے سوامی جائے جگدیش شہرے پٹا جائے دینانات حرے بکت جنوں کے سنکٹ داس جنوں کے سنکٹ چین میں دور کرے اوہم جائے جگدیش شہرے جو دیاوے پل پاوے دکھ ون سے من کا سوامی جائے جگدیش شہرے سوکھ سمپتگر آوے سوکھ آنم کشت میٹے تنکا اوہم جائے جگدیش شہر مات پٹا تم میرے شرن پڑوں میں کسکی سوامی شرن پڑوں میں کسکی تمہ بینہ آر نہ دو جا پراہ بینہ آر مات پڑوں میں کسکی اوہم جائے جگدیش شہرے تمہ پوراں پر مات تمہ تمہ انتر یامی سوامی تمہ انتر پار براہم پر میشور پار براہم پر میشور تمہ سبکی سوامی اوہم جائے جگدیش شہرے تمہ کروڑاں کیسا اگر تم پالن کرتا سوامی چاہ کرتا میں موڑا کلکا میں میں سے وقت تو میں کربا کرو برکا اوہم جائے جگدیش شہرے تمہ ہوئے کا گوچر سوکے پران پٹی سوامی سوکے پٹی کسا ویدھا ملا ہوں دیا میں کسا ویدھا ملا ہوں کربا میں تمہ دو میں کمتنی اوہم جائے جگدیش شہرے دینبند دکھر تار ہاتھ رکم میرے سوامی رکھ شکر اپنے ہاتھ اٹھاؤ دے ادھر شرم لگاؤ دار پڑا میں تیرے اوہم جائے دیش شہرے سوامی کسٹر دے ادھر شردہ بکتی بڑاؤ شردہ پریم بڑاؤ سنتنہر سوہر اوہم جائے جگدیش شہر اوہم جائے جگدیش شہرے سوامی جائے رگناہ کرے پیتا جائے دینا ناہ کرے وقت جنوں کی سنکتر ہاتھ جنوں شنا میں دور کرے اوہم جائے جگدیش شہرے اوہم سرسر اوہم آدھی نوپم بھومی بھومی بھوم بھروانا انتنا اوہم شائنا دوپم گاٹتا دوپم در جانم سانسکتا دوپم اینکہ بھومی 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 شہرے رکی جن تار بندہ ہو وہ غسام ٹیمرا مہراج کی آشبان دی گرہ تو در آئی تجھ بھی نہ تھوڑ نہ کھائی رام تمہر راتہ تمہر ماتہ میری آشب جائی رام بھائی پلاؤ میں پیرے پیادی آیسے تمہیں رام ان من ان ارداس کرے میں پانگت نام سنے ہی رام نام تمہارا سابن کرساں سنا پاپ سبھی نام کہے تے وہ گرلوں کا تین میں آواغون مٹھائی رام کہے سوامی گرلوں کا تین میں آواغون مٹھائی رام کھلا شکشاں سنو سگدائک ہیں جو سنو سگدائک ہیں جو کریٹے اون سنکٹ کٹے دیت پرمگتی سو سنکٹ کٹے دیت پرمگتی سو آتی فلوی چارکے کم کر پیچھے سب کا مجی من ماں ہی دارے پائے سکر آرام جی خودم کرشو کرم کارن سیکھے یہی سار ہے باغ پر کچھ نیرہ کو ویدہ گرن تھپکار ہے سمائے کا عطی خدر کرنا کوئی ہے نکو سنگ میں جو بچے بہوار سے تو سبل کر سر بسے تم گنا اٹھاؤ دوش درشتی کو گھرے پریکہ وگن اپنا جو باؤ تو ہے من میں بھرے سر وجیبوں سے کرو یہ تنمدہ کس کی نہ کرو نہ برا چاہو کسی کا باوشت اردہ درو جیوہ کس کو نہ دکھاؤ دیا سب پر کیجئے کام گا پک جان سب میں گوشک ہر لیجئے سمجھو ہی گزر جاؤ یہ یاد نہ تو متائیں کر آنے والے وقت کے بھی جن سمن میں نائیں کر جو بناوے شوڑک متائیں پر راجی رہو جاہ ونی ساہے والی سب میں یوں سر آپ نے سوارت لیے تم جھوٹنا کب بھولنا وجن ساچا مدرہو جاہو تبائی مک کو کولنا کرن تیری آئی جوئی دائی ریسن مان جی یگ پویری ہو یا تو بھی نا کر اپ مان جی آر کا اوپکار کر تم چھوڑ سارت آپنا لوک اپنا پر لوک میں کب ہو یا تم کو تھاپنا دھرم اپنے مہائیں اردم پیار کر اٹنا نہیں سیس جاؤ جان دے پھر دھرم سے اٹنا نہیں مات اپنا یاد کر یہ تیم بھلا ہونا کبھی جان من میں من کا دن نکٹ آیا ہے ابھی دھرم شال جد کو جی و سب مہمان ہے موہ کس پہنا کرو سب سپنا سمسا مان ہے وید گرکی وچن پر نتا تم ترو وشوا سجی کٹل شردار بھار منمی بھرم کر سب نا سگی آج من پر لے گرو سپے جا پجن پتر دھانا کو جگت بطن کو روچ روپایا تم گھانا کو یہ شکشان یاد کر منمیں پن بیچار کہیں تن کرنی کرے بھون دوترو پار کہیں سوام کرنی کرے بھون دوترو پار آج گروہ مہارچی کا امرت میں وچن ہے بھگوٹ پرابطی کے لیے سنسار سنسار کے پرداد سنسار سے سمبند جہاں تک سنسار کی نہے اور ناتے ان سب کی آسکتی کو تیاجنا پڑے گا بھگوٹ پرابتی کے لئے سنسار سنسار کے پردارت سنسار سے سمبند جہاں تک سنسار کی نے ہیں اور ناتے ہیں ان سب کی آسکتی کو تیاغنا پڑے گا بل ستگر دیو بھگوان کی جو جن لاغ رشن میں بیٹھ کرے ارداز کہے پی مہت سداس کی پوراں کریے آر دوخ درد سب دو رہوں لگے نایم کی تراغ کار جہوان راگ سنسار کوئی نا رہے سب کار جہوان راگ سنسار کوئی نا رہے بل ستگر دیو بھگوان کی سنسار کوئی نا رہے 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 اچھی ہمرا پراباسٹی ہم کہتا تیوہاں ہم کہتا سوامی ہم سا کی شیوہو ہم سا کی شیوہو سا کی شیوہو ہم سا کی شیوہو سا کی شیوہو ری اوم ری اوم ری اوم رشکل سناتن درمکی نلچ مینارا بھگوانکی سیار رام جندر بھگوانکی رادی بھلک نشن لالکی جیشری گادي شنکر بھگوانکی ساتھ گرسوامی ٹیو رام مہراج کی ساتھ گرسوامی سروانند مہراج کی ساتھ گرسوامی شاندی برکاش مہراج کی ساتھ گرسوامی عردہ سرام مہراج کی کریگورا دیوہ بھگوان کی سپریم برکاش ماندل کی امرہ پر دروار کیجے گنگاں بییا کیجے آئیو لال سبھائی چو جگے ہم 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 موسیقی 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 موسیقی